ہلو سٹورنٹس آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فائلم بریٹیل منتیس کو جیسا کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو بنائی تھی فائلم پوری فیرہ میں اس میں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کی شروع میں جنرل کریٹرسٹکس بتائی تھی ڈیٹیل میں پوری فیرہ کی اور آخر میں میں نے آپ کو ایک سنٹنس بتایا تھا جس کی مطلب سے آپ پورے فائلم کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر سکتے تھے اور وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ڈسکرپشن میں میں لکھ دے دوں گا اوپر رائٹ کارنر میں آپ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آج اسی طرح کہ ہم ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں دوسرے فائلم پر جا رہے ہیں انیمل کینٹم میں جس میں ہم فائلم پلیٹی ہیلمنتیس کو دیکھیں گے اور اس پارٹیکلور ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس کے جنرل کریکٹر سٹکس اور کلاسفکیشن کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور آخر میں میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا ایک سنٹینس بتاؤں گا جس کو آپ یاد کر کے اس پورے فائلم کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے آپ کو کوئی بھی کنفیوجن نہیں ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیس سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں پہل آئیکن کو بھی پریس کر دیں چاکے کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کو نوٹفکیشن ملتا ہے جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیس آپ کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہے تو چلیے ہمیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پلیٹی ہیلمنتیز کو یہ پلیٹی ہیلمنتیز جو انسا ہے یہ دوسرا فائلم ہے اینیمل کینٹم کا پہلا پوری فیرہ تھا وہی دوسرا ہمارے پاس آتا ہے پلیٹی ہیلمنتیز پلیٹی ہیلمنتیز کو ہم فلیٹ وارمز بھی کہتے ہیں فلیٹ وارمز ہم کیوں کہتے ہیں ان کو کیونکہ دارسو وینٹرلی دارسو وینٹرلی یہ ہمارے پاس فلیٹنٹ ہوتے ہیں اس لفظ کا میں آپ کو مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں یہاں پر دارسو وینٹرلی فلیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے والی سائیڈ سے اور پیچھے والی سائیڈ سے چپتے ہوتے ہیں یعنی یہ جڑے ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں جیسے اگر آپ ہماری اپنی باڈی کا ساب لیں تو ہم ہماری جو ان سے آگے والی چیسٹ والی سائیڈ ہے اس کو ہم دارسو سائیڈ کہتے ہیں جبکہ ہمارے جو ان سے وینٹرل سائیڈ ہے وہ پیچھے والی پیٹ والی سائیڈ ہے جیسے اگر کوئی مشین ہمارے ان دونوں سائٹ سے ہمیں پریس کر دے اور جو انسا سٹیکچر ہمارے پاس بنتا ہے ایک فلیٹ تائپ سٹیکچر بنتا ہے اور اس سٹیکچر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرگنیزم یہ باڈی ہمارے پاس فلیٹٹ ہے یعنی ایک فلیٹ چپٹی سی ہمارے پاس ایک شیپ بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ اسی وجہ سے کیونکہ ان آرگنیزم میں ہمارے پاس جو انسی ان کی باڈی سٹیکچر ہے وہ فلیٹ لائک ہے فلیٹ لائک سٹیکچر ہے لگارکت اس وجہ سے ہم ان فائلن کی ممبرز کو فلیٹ وارپس بھی کہتے ہیں آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ فلیٹ وارپس کیا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ان کو ہم تو اس کی وجہ یہ ہے فلیٹ وارپس ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی جسی باڈی ہوتی ہے فلیٹ لائک سٹیکچر ہوتی ہے اسے وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم جنرل کریکٹر پر اس کے دوسرے جائیں تو ہمارے پاس یہ جو ان سے آرگنیزمز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں اس چپٹر کے دیورسٹی امنگ اینیملز میں سب سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کے لیے کہ بیسیز آف کلاسفکیشن کہ کن بیسیز پر ہم کیمیکل انڈرم کو دیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ان سے دو قسم کے آرگنیزمز ہوتے ہیں ایک ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں اور دوسرے ایک ڈپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک آرگنیزمز وہ تھے جن میں تین جرم لیئرز پائی جاتی جن کی باڈی والد جن سے ہوتے ہیں وہ تین جرم لیئرز سے مل کر بنی ہوتی ہے اور میں نے آپ کو ان کے نام بھی بتایا تھے ایک ہمارے پاس ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم تو اگر ہم پوری فیرہ میں جائیں تو پوری فیرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارا پاس جنسی باڈی فارم تھی ان کی باڈی وال تھی وہ ڈپلو پلاسٹک تھی یعنی ان میں دو جنگ سلیئرز پائی جاتی تھی میں اس لئے آپ کا کمپیرزن کر رہا ہوں اس فائلم کو پوری فیرہ سے تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ وہ فائلم بھی روین ہوتا جائے اس کو بھی آپ کے ذہن میں آتا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ جائے گی اور دوسرا جنسا پوری فیرہ ہے اس کی بھی آپ کی روین ہو جائے گی تو ان میں ہمارا پاس ڈپلو پلاسٹک آرگنیزم سے وہ یعنی ان کے جتنے بھی ممبر سے ان میں دو قسم کی صرف جنگ سلیئرز پائی جاتی تھی ایک ایکٹوڈرم اور دوسری انڈوڈرم جبکہ اس فائلم میں ہمارا پاس ایک تیسری لیئر بھی پائی جاتی ہے جو کہ میڈل میں پائی جاتی ہے ایکٹو اور انڈو کے اس کو ہم کہتے ہیں میزوڈرم لیکن آپ نے یہاں پر ایک بات چاہتا ہی ہے کہ ان آرگنیزم میں کیونکہ میزوڈرم ایولوٹ ہونا شروع ہوئی ہے یعنی اس فائلم میں پہلی دفعہ دیکھی گئی تھی تو لہٰذا اتنی ٹرو میزوڈرم یہاں پر نہیں پائی جاتی اور اسی وجہ سے ہم ان کا ایک دوسرا کریکٹرسٹک یہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس اے سیلومیٹس ہوتے ہیں اب اے سیلومیٹس کیا ہوتے ہیں میں اس کو بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو ہم سیلوم کیاوٹی جو انسی ہم کہتے ہیں کہ سیلوم کیاوٹی وہ کیاوٹی ہوتی ہے جو کہ میزوڈرم سے لائنڈ ہوتی ہے یعنی میزوڈرم جس کیاوٹی کو بناتی ہے اس کو ہم سیلومیٹس کیاوٹی کہتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارا پاس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میزوڈرم موجود ہے لیکن وہ کیونکہ ایولوٹ ہو رہی ہے وہ ٹرو فارم میں نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر جو انسی کیاوٹی ہوتی ہے ایک تو وہ میزوڈرم سے نہیں بنتی وہ دوسرا یہ بات ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس ان کی باڈی سٹیکچر جو سا وہ فلیٹ ہوتا ہے یعنی وہ چپٹا ہوتا ہے تو لہٰذا ان میں وہ میزوڈرم جو ان سے ہوتی ہے وہ اتنی کیپابل نہیں ہوتی کہ وہ ایک سیلومک کیوٹی کو بنائے تو لہٰذا ان آرگنیزمز میں ہمارے پاس کوئی کیوٹی نہیں پائی جاتی اس لیے ان آرگنیزمز کو ہم کہتے ہیں اے سیلومیرسانی ہن میں سیلومک کیوٹی نہیں پائی جاتی اگرچہ ان میں ایک کیوٹی پائی جاتی ہے جس کو ہم گیسٹرو وسکولر کیوٹی کہتے ہیں اور میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں بھی کہ کوئی بھی کیوٹی ہو جو کہ میزوڈرم سے ایولیوٹ ہوئی ہو میزوڈرم سے بنی ہوئی ہو تو اس کو ہم تب ہی سیلومک کیوٹی کہتے ہیں اس کے علاقہ کوئی بھی کیوٹی ہو تو اس کے اپنے نام ہوتے لئے حالتا یہاں پر بھی جو اس کیوٹی پائی جاتی ہے ان آرگنیزمز میں تو اس کیوٹی کو ہم کہتے ہیں گاسٹرو وسکولر کیوٹی یہاں پر میں اس کا نام بھی لے کر دیتا ہوں تو یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینے کیونکہ انٹری ٹیسٹ میں یا کسی اور نیٹ اور ایٹا کے ایم سی کیوز میں یہ پوچھی جا سکتی ہے کہ ان کی بارڈی فارم یا ان میں سلومک کیوٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے جونسی بارڈی ہے ان میں کوئی بھی سلومک کیوٹی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر میزو ٹرم تو موجود ہے لیکن وہ اتنی کیوٹی نہیں ہے کہ وہ سلومک کیوٹی کو بنائے اگرچہ اس میں جونسی کیوٹی پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گاسٹرو وسکولر کیوٹی تو یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینے اس کے بعد ایک اور ہم اس کا کریکٹر سٹک دیکھتے ہیں اور وہ کریکٹر سٹک ہے ہمارے پاس کہ یہ پیرا سائٹ ہوتی ہیں اب پیرا سائٹ کیا ہے اور یہ پیرا سائٹ میں بھی ان کی کیٹیگری ہوتی ہے انڈو پیرا سائٹ یہ کیا چیز ہے اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو اس میں زیادہ تر جونسے موشلی جونسے ممبرز ہیں پلیٹی ہیلمنٹیز کے وہ ہمارے پاس پیرا سائٹ ہیں انڈو پیرا سائٹ ہیں جبکہ فیو جونسے ہیں وہ فری لیونگ ہے اب پیرا سائٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں تو پیراسائٹ وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک کو اپنی نیوٹریشن کو ہوسٹ سے لیتے ہیں یعنی ہوسٹ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان آرگنیزمز کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹ اب انڈو پیراسائٹ کیا ہے کہ یعنی وہ آرگنیزمز جو جس ہوسٹ سے اپنے نیوٹریشن کو لے رہی ہیں اسی ہوسٹ کی باڈی میں انگر رہیں اس کے انسائٹ پائے جائیں باڈی کے انسائٹ پائے جائیں تو لہٰذا ان آرگنیزمز کو ہم کہتے ہیں انڈو پیراسائٹ جیسا کہ انڈو یوز کیا گیا اور انڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے انڈر یعنی یہ پیراسائٹ وہ پیراسائٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہ پائے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں انڈو پیراسائٹ لیکن یہاں پر ان پلیٹی الوینتیز کی جو سی ممبر ہیں وہ زیادہ تر انڈو پیراسائٹ ہے جبکہ فیو جونز سے ہیں وہ ہمارے پاس فریلی ہوتے ہیں موف کر سکتے ہیں فریلی ریف کر سکتے ہیں اب انڈو پیراسائٹ ہے تو آپ کو ایک بات پتا چل گئی ہوگی کہ انڈو پیراسائٹ ہے تو لہٰذا ان کو بہت ساری ایڈاپٹیشن لانی پڑتی ہیں اپنے باڈی کے اندر بہت ساری چینجز لانی پڑتی ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے آرگنیزم کی باڈی میں رہے رہے ہیں وہ اس آرگنیزم جس کی یہ باڈی میں رہے رہے ہیں لہٰذا یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی باڈیز میں ڈیفرنٹ قسم کی ایڈاپٹیشن ہوگی ڈیفرنٹ قسم کی سٹیکچرز ہوں گے تو ان کو مشکلات پیش آسکت گئے ہیں لہٰذا ان کی جو سی لائب ہوتی ہے وہ فل آف ہیزرڈز ہوتی ہے تو ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنی باڈی میں کچھ ایڈاپٹیشن لاتے ہیں ان ایڈاپٹیشن کو ہم کہتے ہیں پیراسیٹک ایڈاپٹیشن مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس ایک اسی فائلم کے ایک میمبر ہے جس کو ہم ٹیپ وام کہتے ہیں یا ٹینیا سولینیم ہم اس کا بلچکل نم اس کو کہتے ہیں ٹیپ وام جو کہ ہمارے پاس یومن کی انٹسٹائن میں پائے جاتا ہے اب یومن کی انٹسٹائن میں آپ کو پتا ہے کہ انٹسٹائن میں کیا ہوتا ہے کہ دیفرنٹ قسم کے ڈائیجیسٹیف جوسیس ہوتے ہیں جو بھی ہم کھرا کھاتے ہیں اس کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر کیونکہ یہ پیراسائٹ بھی پائے جا رہا ہے تو لہٰذا اس کو یہ حیزرٹ ہے اس پر یہ مشکلات ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی نہ کھایا جا سکے کیونکہ وہ گیسٹرک شورس اس پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ اپنے اس طرح سے باڈی میں ایڈاپٹیشن لاتا ہے اس طرح سے اپنے سٹیکچر کو چینج کرتا ہے کہ اس کی باڈی کے اوپر ایک کیوٹیکل لیئر پائے جاتی ہے جو کہ ان انزائم سے ان جوسیس سے ریزیسٹنس ہوتی ہے تو لہٰذا اس طرح سے یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں تو جیسے انٹسٹائن میں ہمارا پر سپریسٹالیسز کا پروسس ہوتا ہے کہ خوراک تو وہ اندر کی طرف دکھلتی ہے تو اسی طرح یہ پیراسائٹس جو ہوتے ہیں انڈو پیراسائٹس یہ ان کی باڈی پر ہکس یا سکرس ہوتے ہیں انکرنگ سٹیکچرز ہوتے ہیں جو کہ انٹسٹائن کی وال کے ساتھ اٹیش رہنے میں ان کو مدد دیتی ہے کیونکہ پریسٹالیسز کا پروسس ہوتا ہے تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی باڈی سے باہر نہ نکل جائیں ایکسکریٹ نہ ہو جائیں تو لہٰذا ان کی باڈی پر کچھ سٹیکچرز پائے جاتے ہیں انکرنگ سٹیکچرز جو ان کو سپورٹ دیتی ہیں ان کو اٹیش رکھتے ہیں اندسٹائن کی وال سے اور وہ جو ان سے سٹیکچر ہیں وہ ہمارے پاس حقس ہوتے ہیں یا سکر ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے ٹیگرام کی مدد سے بتاتا ہوں تو اس طرح سے ان کی باڈی بہت ہی ان کی جو ان سے لائیو ہوتی ہے وہ فل آف ہیزرز ہوتی ہے تو لہٰذا اپنی باڈی میں مختلف قسم کی ایڈاپٹیشن لاؤ گئے ان مشکلات کو ان چیزوں کو یہ عبر کام کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ انڈو پیراسائٹ ہیں اس کے بعد یہ ان آرگنزم میں یہ بات ہے کہ ان کے رپروڈکشن رپروڈکٹف سسٹم جو ان سے ہے وہ ویل ڈیویلپٹ ہوتا ہے یعنی ان کے رپروڈکٹف سسٹم جو ان سے ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیویلپٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کیونکہ کسی باڈی کے اندر رہ رہے ہیں اپنے ہورس کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ لارج نمبر آف ایکس یعنی پروڈیوز کرتے ہیں اور کیونکہ یہ اس لیے زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے باس جو ان سے ہوتے ہیں آف سرنگز وہ ڈائے کر جاتے ہیں کیونکہ ایک ایسی انوارمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر ان کو سوٹیبل پریس نہیں ملتی لہذا اس وجہ سے یہ زیادہ ریپروڈیوز کرتے ہیں زیادہ آف سرنگز کو ایکس کو پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ ان میں سے آگے جا کے اپنی کانٹینیوٹری کو پرقرار رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان میں لیول آف آرگنیزیشن کیا ہے تو ان میں ہمارے پاس آرگن لیول آف آرگنیزیشن پائے جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پوری فیرہ میں بتایا تھا کہ پوری فیرہ میں ہمارے پاس جو ان سے لیول آف آرگنیزیشن تھی وہ سیلولر تھی یا ٹیشو لیول آف آرگنیزیشن تھی لیکن ان پلیٹی ہیلیمنٹیز کے ممبرز میں آرگن لیول آف آرگنیزیشن پائے جاتا ہے آرگن لیول آف آرگنیزیشن یہ سب سے پہلے آرگنیزمز ہیں جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آرگنز پائے گئے تھے یعنی organs جیسے structures پائے گئے تھے تو اسی وجہ سے ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو سے level of organization ہے وہ ہمارے پاس organic level of organization ہے اس کے بعد ان کی symmetry ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ان سے ہوتے ہیں bilateral symmetry ان میں ہوتی ہے bilateral symmetry اب bilateral symmetry کیا ہے کہ یعنی یہ ان میں ایک ہی plane ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ دو equal plane میں divide ہو سکتے ہیں دو equal parts میں divide ہو سکتے ہیں bilateral symmetry جیسا کہ یہاں پر لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ہی یہاں پر ان میں جگہ ہوتی ہے کہ plane سے یہ دو equal parts میں divide ہو سکتے ہیں تو ان organisms میں جو سے symmetry پائے جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے bilateral symmetry اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیونکہ parasitic in nature ہے زیادہ تار لہٰذا ان کے اندر جو سے structures پائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس hooks ہوتے ہیں یا ان کے اندر structures ہوتے ہیں جو کہ ان کو attached رہنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک اور یہ characteristic ہے کہ یہ زیادہ تار ہمارے پاس جو ان سے ہوتے ہیں وہ unsymmetry کا لگانی ہوتے ہیں یعنی ان میں unssegmented body ہوتی ہے ان میں کسی قسم کے کوئی بھی segments نہیں ہوتے کیونکہ symmetry تو ان کے اندر bilateral پائے جا رہی ہے لیکن ان کی جو انسی body ہوتی ہے وہ segmented نہیں ہوتی unssegmented ہوتی ہے یہاں پر ہم جنوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں unssegmented body ان کی ہوتی ہے لیکن ایک ایسا ان کا member ہے جس کا نام ہے سیسٹوڈا جس میں segments پائے جاتے ہیں تو example سیسٹوڈا جس کے اندر ہمارے پاس symmetry پائے جاتے ہیں segments پائے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی اس member کے phylumplaty helmetes کے members ہیں ان سب میں segment نہیں پائے جاتے ہیں یعنی یہ unssegmented body ہوتی ہے ان کی لیکن ایک ایسا member ہے جس کو ہم سیسٹوڈا کہتے ہیں اس کے اندر segments پائے جاتے ہیں تو یہ بات بھی آپ نے زین میں رکھنی ہے اس کے بعد ہم تھوڑے سے اس کے evolution adoptations دیکھ لیتے ہیں phylumplaty helmetes کے members میں اس سے پہلے سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس digestion digestive system ان کے اندر جو انسا ہوتا ہے وہ کیونکہ اتنا well develop نہیں ہوتا بہت ہی reduce ہوتا ہے کیونکہ یہ کیونکہ ایک host کی body میں رہ رہے ہیں اور زیادہ تار یہ intestine میں رہتے ہیں تو لہٰذا وہاں پر ان کو PC قسم کی elementary کنار کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں ان کو break down ہوا break کیا ہوا food وہاں پر مل جاتا ہے اور وہ اس کو use کر لیتے ہیں لہٰذا ان کے اندر جو سے digestive system ہوتا ہے وہ incomplete ہوتا ہے جس کو ہم کہہ ساتے ہیں کہ gastro vascular type ہوتی ہے یعنی ان کے اندر صرف ایک ہی opening ہوتی ہے exterior میں جو کہ mouth ہوتا ہے اسی سے وہ اپنے food کو حاصل بھی کرتے ہیں take بھی کرتے ہیں اور وہاں سے ہی یہ excretion بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم respiratory system کی بات کریں تو ان کے اندر respiratory system absent ہوتا ہے کیونکہ یہ host میں رہتے ہیں وہاں پر ان کو کسی قسم کی desperation کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو transport system ان میں جو ان ساتے ہیں وہ بھی absent ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ہمارے پاس transport system نہیں پایا جاتا اس کے علاوہ excretion کی بات کریں تو excretion جو ان سے ہوتی ہے وہ consist کرتی ہے ہمارے پاس two lateral canals پر اور وہ canals جو ان سے ہوتی ہیں وہ branches والی ہوتی ہیں اور ان میں ایک جو ان سے cells پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی important ہے جو کہ excretion میں اس کی بدت کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں flame cells flame cells یعنی جو ان سے ان members میں platial menthees کے member میں جو ان سے excretion ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جن cells سے ہوتی ہے جن cells کی مدد سے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں flame cells اب flame cells کے ہیں flame cells کے اندر ہمارے پاس ایک numerous like structures پائے جاتے ہیں brush duct structures جن کو ہم cilia کہتے ہیں اور وہ cilia beat کرتے ہیں اور ان کی جو ان سے beating ہوتی ہے ان کی جو ان سے movement ہوتی ہے وہ کیونکہ flame like ہوتی ہے تو لہٰذا ان cells کو ہم کہتے ہیں flame cells یعنی ان کے اندر جو ان سے cilia پائے جاتے ہیں وہ beat کرتے ہیں اور ان کی beating movement سے ہمارے پاس excretion ہوتی ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھائی آپ pause کر لیں ویڈیو کو یہی سے rewind کر کے دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ لیں اور اپنے concept کو یہی پر clear کریں اور ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے ہے تو یہاں پر excretion کے لئے flame cells پائے جاتے ہیں اس کے لئے ہم nervous system کی بات کریں تو nervous system ان کا جونسا ہوتا ہے وہ بھی اتنا well developed نہیں ہوتا اور nervous system ان کے pair of interior ganglia پائے جاتے ہیں with longitudinal nerve cord یہ بھی اتنا زیادہ ان کا nervous system well developed نہیں ہوتا کیونکہ یہ host کے اندر رہے ہیں تو لہٰذا ان کا جونسا nervous system ہے وہ reduce ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس کی importance کی بات کریں فائلم پلیٹی ہیلمنٹیس کی تو importance تو اتنی زیادہ نہیں ہے لہٰذا یہ جونسے harmful ہو سکتے ہیں man کے لئے example کے طور پر ہم لے سکتے ہیں tap warm liver fluke جس کو ہم blood fluke of cattle کہہ سکتے ہیں یہ جو ان سے تھوڑے سے member ہیں پلیٹی ہیلمنٹیس کے یہ harmful ہیں ہمارے پاس humans کے لئے especially man کے لئے تو لہٰذا ان کی importance تو کوئیش نہیں ہے لیکن یہ harmful ضرور ہیں animals کے لئے especially man کے لئے تو یہ تھوڑے سے characteristics سے ہمارے پاس پلیٹی ہیلمنٹیس کے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھائے ہوگی اب ہم جاتے ہیں اس کی classification کی طرف کہ classification اس کی کیسے ہوئی ہے اس کے لئے میں دوسرا پیج use کر لیتا ہوں تو اس کی classification کے لئے ہمارے پاس بلکہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ان کی جو ان سے organisms ہیں ان میں جو ان سے members ہیں ان کے اندر کوئی بھی eye like structure نہیں موجود ہوتا تو لہٰذا eyes کی جگہ پر یہاں پر eye spots پائے جاتے ہیں کچھ flatworms میں اب eye کیوں نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ horse کے انٹرسٹائز میں رہ رہے ہیں کوئی light وہاں پر پہنچ نہیں رہی لہٰذا اگر ان کے structure میں ان کی body میں اگر eyes ہوتی بھی اگر eyes ہوتی بھی تو یہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر light ہی نہیں جا رہی اور لہٰذا یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں تو لہٰذا ان animals میں ان animal کے phylum میں جتنے بھی member ہیں جو انڈو پیراسائٹ ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی eye organ نہیں پائے جاتا اور اس کی جگہ پر eye spots پائے جاتے ہیں eye کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ان کے eye تو نہیں ہوتی لیکن وہاں پر eye spot پائے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی classification تو classification ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ہم ان members کو بلیٹی ہیلمنٹیز کو تین tiles میں ایک پرائز کرتے ہیں سب سے پہلی جو انسی ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے terbilaria اس کے علاواتی دو ٹائپ ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کو بھی ہم فردر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اسی ٹائپ کو دیکھتے ہیں terbilaria terbilaria ہمارے پاس اس کی ٹائپ کیا سی ہے کہ یہ سب سے important بار جو انسی ہے ان members کی اس ٹائپ کی کہ یہ ہمارے پاس free livings ہوتے ہیں terbilaria کے جتنے بھی member ہیں وہ سارے free living ہوتے ہیں یعنی وہ parasite نہیں ہوتی کسی بھی host پر dependent نہیں ہوتے تو لہذا یہ کون سے ہوتے ہیں non parasitic ان فارم ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ aquatic ہوتے ہیں ہمارے پاس پانی میں زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ host میں نہیں رہے تو کہاں پر رہ رہے ہیں تو یہ پانی میں زیادہ تر رہتے ہیں aquatic ہوتے ہیں اور ان کے اندر suckers یا hooks like structure مجود نہیں ہوتے absent ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ fleer living ہوتے ہیں movement کرتے ہیں لہذا ان کے اندر ایسے structures suckers یا hooks نہیں پائے جاتے اگر ہم ان کی example دیکھ لیں تو example کے طور پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں example میں آ جاتا ہے lugesia جس کو ہم planaria بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور example آتی ہے noto planar یہ کچھ members ہیں اس category کے جن میں ہمارے پاس وہ free living ہوتے ہیں non parasitic ہوتے ہیں aquatic ہوتے ہیں اور hook و سکر ان کے اندر نہیں پائے جاتی اور یہ اس type کی ہمارے پاس example آ جاتی ہیں آپ نے ایک بات جاتا دکھنی ہے کہ یہ جو انسی type کے members ہیں ter bear area کے یہ highly ان کے پاس capacity ہوتی ہے regeneration کی یعنی ان میں planaria کو اگر آپ لے لیں تو ہم کسی بھی جگہ سے ان کو cut کریں یعنی یہاں پر مثال کے طور پر ایک plane area کا structure ہے تو اگر ہم اس کو جہاں سے بھی cut کریں مثال کے طور پر ہم یہاں سے اس کو cut کر رہے ہیں یا یہاں سے cut کر رہے ہیں تو یہاں سے بھی یہ cut کرتا ہے تو آپ نے آپ کو regenerate کر لیتا ہے ایک دوبارہ سے off swing میں produce ہو جاتا ہے تو ان کی جو سے regeneration کی capacity ہے وہ بہت ہی high ہوتی ہے یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے اس کے اب ہم جاتے ہیں دوسری type کی طرف تو دوسری type ان کی جونسی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے sustoda 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 کو ہم commonly tape form بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جونسی structure ہوتی ہے body تو وہ ہمارے پاس tape like ہوتی ہے تو اس لہٰذا اس وجہ سے ہم ان کو tape forms normally کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیونکہ ہمارے پاس ان کی جونسی body ہے وہ segmented ہوتی ہے یعنی ان کی body's کے اندر segments پائے جاتے ہیں اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان organisms میں یا ان sustoda کی type کی جو اسے members ہیں ان میں کسی قسم کی true segmentation ہمیں نہیں true metameric segmentation نہیں پائے جاتی ان میں صرف segments پائے جاتے ہیں وہ اتنی زیادہ develop نہیں ہوتے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس endoparasites ہوتے ہیں یعنی host پر depend کرتے ہیں اور host کی body کے اندر رہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو example وہیں بتا دی تھی جبارہ سے آپ کو example یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ اس کے examples میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں tainia solenium tainia solenium جس کو ہم commonly کہتے ہیں pork tape worms اس کے علاوہ ہمارے پاس example آ جاتی ہے اس کی tainia tainia آپ نے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی آپ نے example تو یاد رکھنا ہے اور ان کے common name جو ان سے ہیں وہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ ہوتے ہیں ان کی example میں آ جاتے ہیں tainia solenium tainia serginata یا serginata ہم کہہ سکتے ہیں اور echinococcus اس کے علاوہ اگر میں آپ کو segments بتاؤں کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ ان کی body میں segments پائے جاتے ہیں اور ان segments کو ہم کہتے ہیں pro glotis جس میں structure بتاؤں گا یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں ان کی جو سے segments پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pro glotis تو یہ بات بھی آپ نے ذہن رکھنی ہے میں انشاءاللہ اس کو complete کروں گا تو میں آپ کو بک کے مدد سے بھی بتاؤں گا اس کا structure بنا ہوا ہے وہیں سے میں آپ کو سمجھا دوں گا وہ آسانی سے آپ سمجھ بھی آ جائے گی تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں تیسری ٹائپ پر تیسری ٹائپ میں ہمارے پاس کون سے animals یا اس پلیٹ ہیلمنٹیز کے members آ جاتے ہیں اور تیسری ٹائپ جو ہمارے پاس ہے tree matoda تیسری ٹائپ آ جاتی ہے tree matoda ان ٹائپ میں ہمارے پاس یہ ایک بات آپ نیاد رکھنی ہے main جو سا difference ہے ہمارے difference ہے ہمارے سیسٹوڑا اور tree matoda میں یہ یہ ہے کہ tree matoda کے members ہیں وہ unsegmented ہوتے ہیں یعنی unsegmented ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کے بھی segments نہیں پائے جاتے اور یہ main difference ہے سیسٹوڑا اور tree matoda میں اس کے رواہ ان کی جو body ہوتی ہے leaf like ہوتی ہے اور ان کو ہم commonly کہتے ہیں flux جیسا کہ ہم نے اس estoda کو tape ہم کہا ہے لہٰذا یہاں پر ان کو common name ہے flux اب ہم example دیکھ لیں example کے طور پر ہم ہم آ جاتا ہے faciola hepatica جو کہ ہمارے پاس host جس کا ہے شیپ میں پایا جاتا ہے اور bite میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر example دیکھ لیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے شیسٹو سوما منسونی یہ تھوڑے سے مشکل نام ہے لیکن میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں لیکن آپ کوشش کرنی ہے کہ ایک کم سے کم آپ نے اس کی example کو ضرور یاد اکنے ہے تو اس کی دوسری example آتی ہے ہمارے پاس یہاں پر میں اوپر لکھ جاتا ہوں نیچے جگہ نہیں ہے میرے پاس تو وہ آ جاتی ہے شیسٹو سوما منسونی یہ دوسری ٹائپ آگیا ہے ہمارے پاس ٹری مرٹوڑا کی اور اس کو ہم کاملی کہتے ہیں بلڈ فائلم پلیٹی ایلمنتی اس کی ایک آگئی تربیر ایلیا دوسری سسٹوڑا اور تیسی ٹری مرٹوڑا اب اس میں یہاں پر جون سے میں نے دو آپ کو ممبر بتائے ہیں سسٹوڑا کا تینیا سولیم اور دوسرا میں پر ممبر بتایا ہے ان میں آگے سے ہم آپ لارور سٹیجز پائے جاتی ہے مختلف تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جلتی سے تا کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے ویسے اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر نیچے بتا دیتا ہوں جلتی سے تا کہ آپ ان کو بھی زیر میں رکھ لیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تینیا سولیم کو اس میں کتنے قسم کی لارور سٹیجز پائے جاتی ہیں وہ آپ نے صرف یاد رکھ لینی ہے اتنا ایمپورٹن نہیں آگے ہائر کلاس میں آپ جا کے پڑھیں گے لیکن اگر آپ اپنی نالج بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں یہاں سے آپ سمجھ لیں تو تینیا سولیلیم جونس ہے ہمارے پاس ممبر سٹوڑا کا اس میں ہمارے پاس یہ اس کے دو ہوسٹ ہیں ایک تو یہ یومن میں پائے جاتا ہے جب یہ پیکس میں دوسرا اس کا جونس سوٹ ہے وہ پیکس میں پائے جاتا ہے اس کی جونس سی لارور سٹیجز ہیں وہ دو ہی لارور سٹیجز ہیں سب سے پہلی جونس سی لارور سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیکزا کینت اور دوسری اور اس کا اگر میں آپ کو کامن نام بتاؤ تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آنکو سفیر اور دوسری جونس ہمارے پاس لارور سٹیج آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی سرکس تھوڑے نام مشکل ہے لیکن آپ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ذہن میں رہے آگے اور اس کو ہم کہتے ہیں بلیڈر وام تو یہ دو لارور سٹیج پائے جاتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس اگزا کینت اور دوسری ہوتی ہے سی سرکس یہ دو پائے جاتی ہیں جبکہ اگر ہم دوسری پر جائیں فیسیولا جو کہ ہمارے پاس ٹری میٹوڈا کا ممبر ہے اس کے ہم لارور سٹیج دیکھ لیتے ہیں تو فیسیولا ہیپ دی یہ آپ یاد نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس ویڈیو کو تھوڑا ساغے کر لیں اور اپنی ٹرک دیکھ لیں لیکن میں یہاں پر جو بچے دیکھ چاہتے ہیں اپنی نالجھ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہاں پر اس میمبر کے لارور سٹیج جو ان کو ملک لیتا ہوں اب اس فیسیولا ہپتیکا کے دو ہزتے ہیں ایک تو یہ شیپ میں پائے جاتا ہے دوسرا یہ ہمارے پاس فریش وارٹر سنیل میں پائے جاتا ہے جیسے ہم لیمنیا کہہ سکتے ہیں اس کی اگزیمپل کے طور پر تو ان کے دو ہزتے ہیں ایک تو شیپ میں رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فری لیونگ ہوتی ہے ہمارے پاس کیونکہ آپ پتہ ہے جس وقت ہمارے پاس بنتے ہیں اس کے ایک شیپ میں تو ان کو آگے سے نکلنا ہوتا ہے ہیچ اوٹ ہوتا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہی جاتے ہیں فریش وارٹر سنیل میں تو کیونکہ ان کو لاروہ ہے اس کا نام ہوتا ہے ہمارے پاس سپورو سیسٹ تیسرا جنسہ لاروہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیا چوتھا ہمارے پاس کرکیریا اور پانچ ہمارے پاس میٹا کرکیریا تو یہ پانچ ہمارے پاس لاروہ ہیں اس کے لاروہ سٹیجز ہیں فیسیولا ہیٹیکا کے وہ آپ نے ریڈیا اور کرکیریا اور میٹا کرکیریا تو آپ نے ان کو بھی یاد کر لینا ہے اگر آپ نہیں یاد ہو رہے تو کوئی بات نہیں آپ آگے ہائر کلاس میں جا پڑھ لیں گے لیکن آپ اپنا نالج بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی یاد کر سکتے ہیں جس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی ٹرک کے طرف جس کا آپ پوری ویڈیو سے انتظار ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس سنٹینس کی مطلب سے پورے فائلم کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں تو چلی ہم اس کی ٹرک دیئے دیتے ہیں جو میں نے پہلی سی لکھ رکھی ہوئی اپنی پاس ٹرک اس کی جو سنٹینس ہے جس کی مطلب سے آپ اس پورے فائلم کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں جتنا بھی میں آپ پہلے کھانی کر چکا ہوں جتنی بھی آپ کو اس کی جنرل کرکر سکتے ہیں آپ اس پوری ٹرک کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں ٹرک یہ ہے جائیں گے بند پہ بان اس کی ابریوییشن سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سنٹینس کے لفظ ہیں ان سے کیا ابریویشن ہے کیسے یہ کرکٹر سکتے ہیں سب سے پہلے جہاں پر ہم نے لفظ دیکھا ہے آئی اس سے ہمارے پر بن رہا ہے انٹرنل فٹالائزیشن تو ان پلیٹی میں پائے جاتے ہیں یا ان کو جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائسیکچول آرگنیزمز ہوتے ہیں یعنی دونوں سیکس ایک آرگنیزمز میں وجود ہوتے ہیں اس کے پر اور سے بنتا ہے ہمارے پاس آرگن لیول آف آرگنیزیشن جیسا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے آرگن آرگن آرگنیزیشن پائے گئے جس اس وجود آرگن کو کہتے ہیں کہ آرگن لیول آف آرگن آرگنیزیشن کے اندر پائی جاتی ہے اس کے پاس پی سے بنتا ہے ان کی اگزیمپل جو کہ بہت ایمپورٹی اگزیمپل ہے پلیٹی ایلمن تیس ہے ہمارے پاس پلین ایریا اس کے پاس ہمارے پاس ای سے بنتا ہے اینڈو پیراسائٹ یعنی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی ممبر ہیں پیراسائٹ کی زیادہ تار وہ اینڈو پیراسائٹ ہوتے ہیں یعنی وہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پر آپ پوائنٹ اور پیر ہو گئے ایک اور پیر سٹکس آگئی کہ اینڈو پیراسائٹ بھی کہتے ہیں یہ بھی فیرم سیل کی آجاتی ہے دوسرا نام آجاتا ہے کہ ایکسکریشن میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیپ پر جاتے ہیں ٹیپ کا ٹی ہے وہ ٹرپلو بلاسٹک آرگنیزم یعنی ان کے اندر جنسی جنس لیئرز ہیں وہ تین طرح کی بائی جاتی ہے ایکٹو ہے تو لہٰذا اتنی ٹرو نہیں اتنی ڈیویلپ نہیں ہو یا وہ اس قابل نہیں ہو کہ سیلومک کیویٹری کو لائنڈ کرے تو لہٰذا ان میں جنسی کیویٹی پائی جاتی ہے وہ ہمارے پاس اے سیلوم میں ہوتی ہوتی ہے کسی قسم کی سیلومک کیویٹی نہیں پائی جاتی ہے وہ پارس میں اس وقت اینڈ میں نے یہاں پر لفظ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے یوز کیا ہے تو لہٰذا اس سے کوئی نہیں بنتا آپ نے اس کو یاد اکھ نیسٹ نیسٹ میں نیسٹ نیسٹ شوک کر رہا ہے میں نے پہلے پیدا پیدا نہیں ہوتا اور پیر اینٹی گینگلیا پر ایکسکریشن بھی آسکتی ہے جس کے میں پہلے بجازہ ہوتے ہیں کیونکہ ایکسکریشن میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ای سے ہمارے پاس آئی سپورٹ بن سکتا ہے یعنی ان میں کیونکہ آئی کی ضرورت نہیں ہوتی تو لہٰذا اس جگہ پر آئی سپورٹ پائے جاتے ہیں آئی کا دبا پائے جاتا ہے اس کے بعد اس سے بنت ہے ہمارے پاس سمیٹری جو میں آپ بتا چکا ہوں بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے ان کے اندر ت سے ہمارے پاس بنت ہے جو کے اپس ہوتا ہے ریجٹ پر لفظ پر جاتے ہیں ریجٹ سے ریجٹ بنتی ہے ریس پائیرشن ان کے اندر اپسنٹ ہوتی ہے آئی سے بنت ہے ان ڈیریک ڈیویلپمنٹ یعنی ان کے اندر جو سی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ ان ڈیریک ہوتی ہے اس کے پاس جی سے بنت ہے ہمارے پاس گیسٹرو ویسکولر کیوٹی جو کے اندر کیوٹی پائے جاتی ہے کیونکہ میزو سے لائنڈ ہوتی تو ہم اس کو کہتے کہ یہ ہمارے پاس سلومی کیوٹی ہے یہ جو سی کیوٹی ہمارے پاس ایکٹر درم سے لائنڈ ہوتی ہے اس سے میڈ اپ آف ہوتی ہے اس کے برمہ آئی سے وہ ہی بن سکتا ہے انٹرنل فٹلائزیشن اس دی جو دی ڈائیجیشن کو شو کر رہا ہے ڈائیجیشن بھی انکمپلیٹ ہوتی ہے ڈائیجیشن بھی ڈیویلپ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈو پیراسائٹ ہوتے ہیں اور ہوسٹ کے انتسٹائن میں رہتے ہیں تو لہذا وہاں پر ان کے اندر ایلیمنٹری کنار کی ضرورت نہیں ہوتی جو بھی ڈیویلپ نہیں ہوتا یعنی انکمپلیٹ ہوتا ہے اس وقت ایج سے ہرمافروڈائیٹ بنتا یعنی سیکسس جونس ہوتے ہیں وہ ایک آرگریسل میں پائے جاتے ہیں اس وقت اے جونس سا ہے اے سے ہم کہہ سکتے ہیں اے سیکشوال ریپروڈیکشن یعنی ان کے اندر جونسی ریپروڈیکشن جس کو ہم کہتے ہیں اے سیکشوال ریپروڈیکشن یعنی یہ سیکشوال ریپروڈیوز بھی ہو سکتے ہیں اور سیکشوال بھی پری این اف گیمیٹ سے ریپروڈیوز ہو سکتے ہیں اور میں نے آپ کو ایک بات بتایا تھا وہ اپنے یعنی میں رکھنی ہے ان کے اندر جونسا ریپروڈیکشن سسٹم یہ بہت ہی ہائیلی ڈیویلپٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں لاسٹ نفس پر آئی جس کا کوئی یہاں پر میننگ نہیں بن رہا ابریویشن نہیں بن رہی یہ صرف سنٹینس کو پورا کرنے کی ہے تو آپ نے اس سنٹینس کو یاد رکھنا ہے اس سنٹینس کو آپ یاد کر کہ جیسا کہ میں نے ابریویشن سے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس طرح آپ پورے کریکٹر سٹکس کو پورے فائلم کے یاد کر سکتے ہیں تو بہت ہی جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی اکسٹیریر اوپننگ ہے ہمارے پاس جو کہ باہر کی طرف کھر رہی ہے اور یہ اپنے فوڈ کو انٹیک کرتے ہیں اور ایکس کرتے ہیں جس کو ہم ماؤت کہتے ہیں جہاں پر لکھا ہے فیلکس ایکس ایکسٹینڈیٹ ماؤت اس کے اب یہاں پر کیونکہ آئیس نہیں مجود کیونکہ یہ ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں لائٹ مہا پر پہنچتی نہیں ہے تو یہ اگر ہوتی بھی آئیس تو یہ کنت سارا دیکھیں کیونکہ لائٹ موجود نہیں ہے لہذا یہاں پر آئیس نہیں آئیس پورس سے پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس طرح کا سٹیکچر ہوتا ہمارے پاس ایسے ہوسٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کو انٹسٹائن کی وال سے اٹیچ رہنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ نیچے ہمارے پاس جو انسہ حصہ ہے جس کو کہتے ہیں سکولکس اور یہ ہمارے پاس اوپر سکولکس کا حصہ ہے جب یہ جو انسے سیگمنٹ اس کے اندر پائے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں پرو گلوٹٹس یہ سیگمنٹ ہیں جن کو ہم پرو گلوٹٹس کہتے ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اب پرو گلوٹٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ریپروڈیکشن ہوتی رہتی ہے تو ہاں پر ایکس پائے جاتے ہیں تو جس وقت یہ کیونکہ اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے فائلم پلیٹی ہیلمنٹیز ہم نے اگر میں آپ کو سمرائز کروں پوائنٹس میں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا تو ہم اس ویڈیو میں ہم نے جنرل کریکٹر سٹیک دیکھے فائلم پلیٹی ہیلمنٹیز جن کو ہم پلیٹ وارمز کہتے ہیں ہم نے ایکسکریشن دیکھی ڈائیڈیشن دیکھی ریسپریشن دیکھی اس کی کلاسکیشن دیکھی جس میں میں آپ کو دو پورے فائلم کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھا دیا تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اگر آپ اس کو پڑھ کر آپ یہ سمجھیں کہ اس حرم نے واقعی بڑا اچھا سمجھایا تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمیں کمٹ میں کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو